بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے روکا اور مجھے بہت سارے اندیشے اور خوف میرے سامنے رکھے کہ بہت مشکلات اور آپ کس کام کچھ کرنے لگے ہیں اس آگ کو چیڑنے لگے ہیں آگ کو آپ سے کھیلنے کا ارادہ کر رہے ہیں یہ مشکل ہے ناممکن ہے قوم کو آپ کرپشن کے لیے نہیں کھڑا کر سکتے قوم کچھ نہیں کر سکتی یہ کرپشن کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ ساری باتیں سننے کے باوجود دوہزار چودہ میں میں نے اس کا آفاز کیا اللہ کے فضل و کرم سے دوہزار بیس میں میں داخل ہو چکا ہوں اور پورے پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر نوجوان موجود ہیں بذرگ موجود ہیں میرے ساتھ تاجر موجود ہیں جد و جد کرنے والے سیاسی شعور رکھنے والے دوست موجود ہیں سرکاری اثران ایماندار اثران میرے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ دوہزار بیس میں اس وقت مایوسی ختم ہو چکی ہے اور ایک لہر پیدا ہو چکی ہے کہ اب ہم پاکستان میں کرپشن کو روک سکتے ہیں کرپشن کے مقابلے میں اگر عوام کھڑی ہو جائے واقعی لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے لوگوں کی سوچ اب تبدیل ہو رہی ہے کہ اگر ہم واقعی کھڑے ہو جائیں یہ جد و جہت کامیاب ہو جائے ایک بڑی تعداد میں گلی محلے میں ساتھ کو اورنائز کر دیا جائے تو یقینا کرپشن کو رکا جا سکتا ہے الحمدللہ مایوسی ختم کرنی گئی ہے دو ہزار بیس کے لیے آپ سنوئی جائے کہ اللہ فضل کرم سے دو ہزار بیس میں اویرنس ریفارم اینڈ آپریشن اس کے لیے مکمل عملی جتوجہت کیسے کرنی ہے پروگرام کیسے ترتیب دینا ہے اس کو میں ڈیزائن کر چکا ہوں اور انشاءاللہ قریب آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا سلام علیکم